مرتضی وحاب 173 ووٹ لے کر میر کراچی منتخب ہو گئے ہیں نو منتخب میر کراچی مرتضی وحاب صدیقی 25 دسمبر 1983 کو کراچی میں پیدا ہوئے 2015 میں پہلی بار وزرعالہ کے مشیر برائے قانون پھر 2016 میں انٹی کرپشن کے مشیر بنے 2017 میں سٹیٹ آف پاکستان کی ممبر بنے درجہ بدرجہ کامیابیوں کی سیڑھی چڑھتے مرتضی وحاب کے سیاسی سفر پر ایک نظر اس رپورٹ میں نو منتخب میر کراچی مرتضی وحاب صدیقی 25 دسمبر 1983 کو کراچی میں پیدا ہوئے انہوں نے گورنمنٹ کامرس کالج سے تعلیم حاصل کی جبکہ قانون کی ڈگری یونیورسٹی آف لندن سے حاصل کی ان کے والد وحاب صدیقی شعبہ صحافت سے وابستہ رہے جبکہ والدہ فوزیہ وحاب پیپلز پارٹی کی سرگرم کارکن تھی اور رکن قومی اسمبلی بھی رہی والدہ کے انتقال کے بعد مرتضی وحاب عملی سیاست سے وابستہ ہوئے وزیرعالہ سن سید مراد علی شاہ نے ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے انہیں 2015 میں اپنا مشیر بنا لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر سال ایک نیا عہدہ حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہوتے گئے 2015 میں پہلی بار وزیرعالہ کے مشیر قانون پھر 2016 میں انٹی کرپشن کے مشیر بنے 2017 میں سینٹ آف پاکستان کے ممبر بنے جبکہ 2018 میں دوبارہ مشیر قانون اور انٹی کرپشن بنے اور جلد محکمہ اطلاعات کا قلمدان حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے جبکہ 2019 میں محکمہ موسمیاتی تبدیلی، ماہولیات، کاسٹل ڈیولپمنٹ حاصل کرنے کے ساتھ انہیں سندھ حکومت کا ترجمان بھی مقرر کر دیا گیا 2020 میں مرتضی وحاب کچھ پارٹی رہنماؤں کی مخالفت کے باوجود بیق وقت ایڈمسٹریٹر کراچی، مشیر قانون اور ترجمان سندھ حکومت کے عہدوں پر فائز رہے مرتضی وحاب نے 2018 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر حلکہ پی ایس 111 سے صبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا لیکن امران اسمائل سے 22000 ووٹوں کے فرق سے شکست کھا گئے کراچی میں 15 جنوری کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں تو مرتضی وحاب نے الیکشن نہیں لڑا مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے میئر کراچی کے لیے کئی ناموں پر غور کرنے اور تنظیمی سیٹ اپ کے رہنماؤں کے تحفظات کے باوجود مرتضی وحاب کو میئر کراچی کے لیے منتخب کر لیا